اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوست احباب کے ساتھ لازمان شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے دوستان محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بہت سارے لوگ شراب کے عادی ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں جہاں تک کہ پاکستان میں بہت سارے بڑے بڑے نامور جو لوگ ہیں وہ شراب کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے لیکن وہ کون سی شراب ہے جس کا پینا جائز ہے جس کا استعمال کرنا جائز ہے اور وہ کون سی شراب ہے جس کا استعمال کا حکم شریعت متحرہ نے دیا ہے قرآن کریم اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا شراب اندہورہ وہ جو شراب جس کے پینے کا حکم دیا ہے وہ جو شراب جس کو شریعت متحرہ نے جس کے پینے کا حکم اور اجازت دی ہے وہ شراب جنت کی شراب ہے اور جنت کی شراب دنیا کی شراب سے ہزار ہا درجہ افضل و عالہ ہے بلکہ کروڑ ہا درجہ افضل و عالہ ہے یہ جو شراب ہے یہ دنیا کی یہ جو شراب ہے یہ حرام ہے اس کو پینے کی اجازت شریعت متحرہ نے کتی طور پر بھی نہیں دی چاہے جتنی مرضی اچھی بران کی شراب ہو کسی بھی ملک کی ہو کسی بھی علاقے کی ہو کسی بھی مقام کی ہو وہ شراب جو ہے وہ شراب حرام ہے اس لیے جس شراب کو حلال قرار دیا گیا ہے جو شراب پینے کا حکم شریعت متحرہ نے دیا ہے وہ شراب انتہورہ ہے وہ جنت کی شراب ہے اور وہ شراب جنتیوں کو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گی جب وہ جنت میں جائیں گے عمال سالح جب کریں گے تو دوستان محترم چونکہ وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے جنت میں اپنے بندوں کے لیے اجاد کی ہے بنائی ہے تو وہ شراب پینے جائز ہے دنیا کی کوئی شراب بھی پینے جائز نہیں تمام کی تمام شراب جو ہیں وہ حرام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت متحرہ نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کی ہے اور جو وہ جنت کی شراب ہوگی اس کا تو سبحان اللہ کیا کہنے ہیں وہ تو اس کا انداء ذائقہ بھی اپنا ہوگا اس کا میار بھی اپنا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں وہ شراب پینے کی توفیق نصیب بڑھائے موسیقی